ان کو کوئی دوئی نہیں لگتی یہ نفس کا استعمال کرے اگر فیدہ نہ ہو تو پھر مجھے بتانا کمال کی چیز ہے ایک چمچ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹیمنگ میں وسیع اضافہ ہوگا آپ کو خوب لطف دے گی آپ کو مزہ دے گی آپ کے اندر انتشار تکر دے گی آپ کے نفس کو انکریز کرے گی مٹائی بھی کرے گی خون کی سرکولیشن خون کا دباؤ آپ کے نفس میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے وینیں بھر جائیں گی موٹی ہو جائیں گی اور نفس مٹا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جو ہم آپ کے لئے نسکہ لے کے ہیں وہ قوت با کا عزمودہ ہے ٹیمنگ کا گوڑ نسکہ ہے ایسا نسکہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور یہ شرط ہے کہ اس کو عزمائیں ایک بار شرط آئے کہ اس کو لازمی عزمائیں پھر دیکھیں اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ ٹیمنگ کے لئے اور سختی کے لئے بہت آل آئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہی قریب اور سوچتے ہی ہمیں قطرے آتے ہیں ہمیں قطرے ڈراپس نکلنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد دھیلا پڑ جاتا ہے سختی ختم ہو جاتی ہے انتجار ختم ہو جاتا ہے ہم عورت کے قابل نہیں رہتے یا عورت کو مطمئن نہیں کر سکتے یا ہمارے اندر سختی نہیں رہتی مٹھائی لمبئی نہیں ہوتی بھائی آپ کے اندر مادہ منویہ بھائے نہیں مادہ منویہ کی پروڈاکشن اس کی طاقت ہوتی ہے اس کی پیدوار ہوتی ہے وہ اتنا ہائے نہیں جب بنے گی نہیں تو پھر زہر ہے وہ ٹائم بھی نہیں لگے گا سختی بھی مادہ منویہ کی وجہ سے ہوتی ہے پٹو میں طاقت بھی مادہ منویہ کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں نسکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا تو نسکہ ایسا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر داخل کرتے ہیں اور ایک یا دو جھٹکوں میں فارغ ہو جاتے ہیں منی نکل جاتی ہے بیکار ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتے اپنے پارٹنر کو مطمئن نہیں کر سکتے یا جن کے اندر وہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طریقے ہو ان کو خواہش پوری نہیں کر سکتے نہ اپنی خواہش پوری کر سکتے نہ مزہ آتا ہے ڈیلا اوپر جاتا ہے اور جو ان کے منی پتلی ہوتی ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ زبردہ سنسکہ ہے نسکہ آپ نوٹ کریں سے پہلے کہ آپ کو نسکہ بتائیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حفظہ حفظہ ہی ہو اور ہم آپ کے لئے بہترین اور آلہ آلہ نسکے لے کے آئیں سب سے پہلے نسکہ ہے موچرس یہ موچرس بزار میں آپ کو عام آویلیبل ہے سستی ہے یہ کمال کی چیز ہے دوسرا نسکہ جو ہے وہ ہے تال مکھانا تال مکھانا تال مکھانا بھی بہت مغلز ہیں منی کو گھڑا کر دیتا ہے بہت آلہ چیز ہے تیسرا جو اس میں انگریڈینٹ صاحب ہوا ہے خشکاس خشکاس جو آپ سب جانتے ہو یہ بھی بہت آلہ چیز ہے آپ نے کرنا ایسا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے پچاس پچاس گرام لینا ہے ایک ایک شٹانگ لینا ہے اب ان کو الگ الگ آپ نے بریگ پیسنا ہے اس میں جو خشکاس آئے یہ اس کو پیسنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو آپ نے بریگ پیسنا ہے اتنا بریگ پیسنا ہے کہ یہ بلکل پوڈر ہو جائے جب یہ پوڈر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو مکس کر دینا ہے مکس کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اب کرنا ایسا ہے کہ ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو ہمراہ پانی لینا ہے غزہ سے پہلے لینا ہے شگر والوں کے لیے بہت آلہ اور زبرہ سے نسکہ ہے جو لوگ شگر والے ہیں یہ ان کے لیے خاص نسکہ ہے جن کو کوئی دوئی نہیں لگتی یہ نسکہ استعمال کریں اگر فیدہ نہ ہو مینگ میں وسیع اضافہ ہوگا آپ کو خوب لطف دے گی آپ کو مزہ دے گی آپ کے اندر انتشار طاقت دے گی آپ کے نفس کو انکریز کرے گی مٹائی بھی کرے گی خون کی سرکولیشن خون کا دباؤ آپ کے نفس میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے وینیں بھر جائیں گی موٹی ہو جائیں گی اور نفس مٹا ہو جائے گا